بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں کچھ لوگوں کے سوالات آئے ہیں ناموں کے سلسلے میں ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے یا بچی کا نام کیا رکھوں یا اگر اس نے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس بزنس کا نام کیا رکھوں یا پھر کوئی فیکٹری یا پھر دکان کی اس نے اوپننگ کی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی دکان کا اپنی شاپ کا اور اپنے کارخانے کا اپنے بزنس کا نام کیا رکھوں تو اس سلسلے میں دو تین لوگوں کے سوالات آئے ہیں ناموں کے تعلق سے بس وہی سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور انہی کے چوابات پیشی خدمت ہے ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو خیر سب سے پہلے سوال کیا ہے ہمارے شمس الدین بھائی پٹیل صاحب نے سلام پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام شمس الدین بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آہد نام رکھنا کیسا ہے سب سے پہلے اس کا پروننسیشن سمجھ لیں آہد اگر آپ عربی میں لکھنا چاہے تو اور اگر انگریزی میں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں آہد یہ عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آہد کو پورا کرنے والا یعنی جو اس نے معدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے والا جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس ذمہ داری کو عدا کرنے والا کوئی ذمہ داری اس کے اوپر دی دی گئی ہے اس کو انجام دینے والا تو آہد کے معنی معنی کے اعتبار سے لفظ آہد اچھا ہے آپ اپنے بچے کا یا پھر کسے ریلیڈیو کا نام آہد رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی خیاد ہے علف سے نہیں ہے یہ آئین سے ہے تو جب بچے کا نام پکارے تب بھی اچھی طرح پکارے اور لکھے تب بھی آئین ہی سے اس کو لکھے اور اگر انگریزی بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ڈبل اے اچھ آئی ڈی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے کوئی ٹیوشن والی بات نہیں ہے اس کے بعد میں اگلی ایک سوال ہے چھوٹو صفی چھوٹو صفی نے بھی سوال کیا ہے کہ آہد آہد نام اس سے بدل کر ہم افنان یا پھر افزان رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیسا ہے چھوٹو صفی کا نام آپ نے آہد رکھا ہے تو یہ آہد یہاں پر بھی معنی کے تبار سے دو الفاظ ہیں ایک عین سے آہد اور دوسرا علف سے علف حادہ عین حادہ اس کے معنی ہوتے ہیں وعدہ اور علف سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اہد ایک یعنی بہت سارے لوگ اگر بچے کا آہد رکھنا چاہتے ہیں عبدالعہد کا ہے یعنی ایک خدا اس کا بندہ اور اگر عین سے لکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں آہد اس کے معنی ہوتے ہیں وعدہ تو دونوں نام کے تبار سے بلکل صحیح ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ آہد نام اب تبدل کر کے اس کے جگہ افنان یا پھر افزان رکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کہا ہے کہ افنان نام رکھنا ہے تو افنان یہ بھی ایک عربی کا لفظ ہے یہ فن سے بنا ہے فن فن کے معنی ہوتے ہیں اچھا یہ فن کی جمع ہے فن کے معنی ہے درخت کی سیدھی شاخ معنی کے تبار سے یہ نام تو اچھا نہیں لگ رہا ہے معنی کے تبار سے یہ اچھا نہیں ہے اگر آپ افنان رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بزرگان دین صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نام ہیں ان تمام ناموں میں سے کسی ایک نام کو آپ سیلیکٹ کیجئے اور وہ نام آپ اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بہرحال افنان نہ رکھے اس کے جگہ کوئی صحابی یا نبی کا نام رکھے دوسری چیزہ آپ نے کہا تھا کہ افزان اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ افزان یہ عین فا زا علیف نون اس کے معنی تو سمجھ میں نہیں آئے اس لئے بہتر ہے کہ آپ افزان کے بجائے افوان نام رکھیں بہتر ہے کہ آپ افزان نام نہ رکھیں اس کے بجائے آپ افوان نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک جو ہی خاتون ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈریس کی جو شاپ ہے اس کا نام رکھنا چاہتی ہوں کیا رکھنا ہوگا دیکھیں جو ہی جب بھی آپ اپنی کسی دکان کا یا کسی شاپ کا یا کسی کارخانے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے ناموں کا آپ انتخاب کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی جو شاپ ہے چاہے آپ کپڑوں کے ڈریس کے جو شاپ بنانا چاہتی ہیں تو ایسے نام کو سیلیکٹ کریں ایسے نام کا انتخاب کریں جو بالکل شاٹ ہو اور بہت آسان بھی ہو اور لوگوں کو وہ نام یاد بھی رہ جائے آپ کے جو سائن بورڈ ہوتا ہے سائن بورڈ کے اوپر جب لوگوں کی نظر پڑے تو ان کے دماغ کے اندر وہ نام چھپ جائے جب بھی کہیں تذکیرہ ہو تو آپ کے دکان کا نام ان کے ذہن کے اندر آ جائے اس طرح اچھے اچھے اور پیرے اور شاٹ اور سوٹ نام رکھنے چاہیے دوسری چیز ہے کہ ایسے نام رکھے جس کے وجہ سے پتا چلے کہ آپ کے دکان کس چیز کی ہے یعنی جب نام پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کی جو دکان ہے یہ کپڑے کی دکان ہے اور ڈریس کی دکان ہے نام دیکھنے کے بعد ایسے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ کروکریز ہو سکتی ہے یا پھر اور بھی کوئی دوسری چیز تو جو آپ کے جو ڈریس ہوتے ہیں ان ڈریسوں کے جو دکانوں کے جو نام ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ کے برادری کے اندر یا پھر آپ کے علاقے میں جو کپڑوں کے جو مارکٹ ہے ان مارکٹوں کے اندر آپ کے دکانوں کے نام کیا ہے اس سے ملتے جلتے یا پھر ایسے نام رکھیں جن سے پتا چل سکے کہ ہاں آپ کے ڈریس کی ہی دکان ہوتی ہے تو خیر آپ دیکھ لیجئے سیلیکٹ کر لیجئے اس میں ایسی کوئی فورس فولی آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو یہی نام رکھنا ہوگا یا پھر اس نام سے آپ کو بچنا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے خیر ایسا نام رکھیں جو کہ بالکل شورٹ میں ہو اور لوگوں کو میموریبل ہو یعنی ان کو اچھی طرح یاد ہو جائے ان کے ذہن نشین ہو جائے